بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز طلبہ اکرام عالم لیکچر چینل پر آپ کو خوشحامدید دعا گو ہوں آپ جہاں بھی زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں عالم باعمل بنائے علم نافع عطا فرمائے عزیز طلبہ عام غیر مخصوص البعاد کے متعلق ہم مثالیں پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں ہم تیسری مثال سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے عبارت کی طرف چلتے ہیں وَقُلْنَا كَذَالِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَنَّهُ يُوْجِبُ حُرْمَتَ مَتْرُوكِ تَسْمِيَةِ عَامِدًا اور اسی طرح باری تعالیٰ کے قول فَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُنْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس میں ہم نے کہا کہ یہ قول مَتْرُوكُ تَسْمِيَةِ عَامِدًا کی حُرمت کو ثابت کرتا ہے وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ سُئِلَا عَنْ مَتْرُوكِ تَسْمِيَةِ عَامِدًا فَقَالَ قُلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ عِمْرَئِ النَّسْلِمِينَ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کے متعلق سوال کیا گیا جس پر بوقت زبہ جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کر دی گئی ہو تو آپ نے فرمایا اسے کھاؤ کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے فَلَا يُمْكِنُ تَوْفِيقُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہ ہوگی لِأَنَّهُ لَوْ سَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا لَا سَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا نَاسِيًا کیونکہ اگر ترک تصمیع آمیدن کی صورت میں زبیحہ کی ہلت ثابت ہوگی تو اس حدیث سے ترک تصمیع ناسین کی صورت میں زبیحہ کی ہلت بدرجہ اولہ ثابت ہوگی فَحِينَ اِذِينَ يَرْتَافِعُ حُکْمُ الْكِتَابِ فَيُتْرَكُ الْخَبْرُ تو پس اس وقت حکم کتاب مرتفع ہو جائے گا لہٰذا خبر کو ترک کر دیا جائے گا وَقُلْنَا كَذَالِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ وَلَا تَعْقُلُو یہاں سے مصنف علی رحمہ بیان کرتے ہیں جس طرح ہم نے اس سے قبل عام غیر مخصوص الباد کے حکم کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ اس پر عمل کرنا فتعی اور یقینی طور پر واجب ہے اور ذنی دلیل اس کے معارض نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس سے قبل چند مثالوں سے بھی ہم نے واضح کیا تو اسی طرح ہم قرآن مجید کی اس آیت وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُنْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقِ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں بھی لفظ ما عام ہے تو پیارے طلبہ اکرام آیت کا مطلب یہ ہے کہ زبا کے وقت جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا حلال نہیں بسم اللہ نہ پڑھنے کی اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو صورت یہ ہے کہ زباہ کرنے والا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زباہ کرنے والا بسم اللہ پڑھنا قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دے تو یہ آیت بظاہر ان دونوں صورتوں کو شامل ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جانور کو کھانا حلال نہیں اب اس مسئلہ میں تین مذہب ہیں پہلا مذہب امام آزم کا ہے جن کے نزدیک ترک تسمیہ آمدن کی صورت میں جانور حرام ہے مگر ترک تسمیہ نسیانن کی صورت میں حلال ہے دوسرا مذہب امام مالک کا ہے جو ترک تسمیہ آمدن اور نسیانن دونوں صورتوں میں زباہ ہونے والے جانور کو حرام قرار دیتے ہیں تیسرا مذہب امام شافعی کا ہے جو کہ ترک تسمیہ آمدن اور نسیانن دونوں صورتوں میں حلال قرار دیتے ہیں اب ان تینوں اماموں کی الگ لگ دلیل یہاں پر آپ توجہ سے سمجھ لیں سب سے پہلے امام مالک کے موقف کی دلیل جن کے نزدیک دونوں صورتوں میں یعنی بسم اللہ آمدن چھوٹ گئی ہو یا نسیانن چھوٹ گئی ہو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں تو ان کی دلیل یہی آیت مذکورہ ہے وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ یہی آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے عموم میں آمدن اور نسیانن دونوں داخل ہیں لہذا دونوں صورتوں میں جانور کا کھانا حلال نہیں امام شافعی نے دونوں صورتوں میں حلال ہونے پر پہلی دلیل حدیث سے پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے زبیحہ کے مطلق پوچھا گیا کہ جس نے تسمیہ کو زباہ کرتے وقت جان بوجھ کر چھوڑ دیا کہ اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسے کھا لو کہ اللہ کا نام ہر بندہ مومن مسلمان کے دل میں ہوتا ہے دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں المؤمن يذبحو على اسم اللہ سمع اولم يسمی کہ مومن شخص اللہ ہی کے نام سے زباہ کرتا ہے چاہے وہ نام لے یا نہ لے تو امام شافعی نے فرمایا کہ اگر آمدن بسم اللہ کو ترک کرنے والے کا زبیحہ حلال ہے تو نسیانن بسم اللہ کو ترک کرنے والے کا زبیحہ تو بدرجہ اولہ حلال ہے تیسرا موقف ہے احناف کا احناف نے اسی آیت وَلَا تَعْقُلُو بِمَّا لَمْ يُلْكَ رِسْمُ اللَّهِ سے اس ادلال کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت اگرچہ بظاہر ترک تسمیہ آمدن اور نسیانن دونوں کو شامل ہے مگر حقیقت میں یہ آیت ترک تسمیہ نسیانن کو شامل ہی نہیں اس پر دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترک تسمیہ کو زبا کے وقت فسق فرمایا ہے اسی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَا فِسْقَ حالانکہ ترک تسمیہ صحون یعنی بھول کر چھوڑ دینا چھوٹ جانا وہ فسق نہیں کہلاتا گناہ نہیں کہلاتا کیونکہ صحو اور بھول بندے کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح یہاں زبا کے وقت بسم اللہ اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو معاف ہے کیونکہ بھول اور نسیان کو اس امت سے اٹھا لیا گیا ہے جیسا کہ نبی اباک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روفیہ عن امت الخطا والنسیان کہ میری امت سے خطا والنسیان کو اٹھا لیا گیا ہے یعنی بصورت بھول جو صحوان کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کا اس کو گناہ نہیں ملتا یہاں پر دوسری دلیل یہ ہے کہ ناسی بھولنے والا وہ یاد کرنے والے کے قائم مقام زاکر کے قائم مقام اور ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے کبھی دل سے ہوتا ہے تو گویا اس نے دل میں اللہ کا ذکر کیا اور اس آیت میں لم یذکر ہے جس کا معنی ہے آمدن ذکر نہ کرنا آمدن بسم اللہ ذکر نہ کی گئی ہو لم یتذکر کا لفظ نہیں ہے لم یتذکر کا لفظ نہیں ہے کہ جس کے معنی ہو کہ یاد نہ رہا ہو نیز لم یذکر مطلق ہے اور مطلق ذات کے متعلق یہ قائدہ ہے المطلق ینصرف الالفرد الکامل کہ ترک تسمیہ قصدا یہ کامل فرد ہے نہ کہ سہون فرد کامل ہے اسی وجہ سے مصنف نے فرمایا کہ آیت یہ جو آیت ہے وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُلْكَ رِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یہ آیتِ مذکورہ تذکِ تسمیہ آمدن کی حرمت کو ثابت کرتی ہے ناسی اس آیت کے تاحت داخل ہی نہیں یعنی بھول کر جس سے بسم اللہ چھوٹے وہ اس آیت میں داخل ہی نہیں لہٰذا یہ آیت عام غیر مخصوص الباد ہی ہے اب رہا امام مالک اور امام شافی کا استدلال تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مالک کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر ترکِ تسمیہ آمدن اور نسیانن دونوں صورتوں میں زبیحہ حرام ہو تو نسیان کے مطالق جو حدیث آئی ہیں تو ان کا پھر آپ کیا جواب دیں گے اور امام شافی کی بیان کردہ آحادیث کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور ان آحادیث کے درمیان تطبیق ممکن نہیں کیونکہ اگر ترکِ تسمیہ آمدن کو حلال مان لیں تو ترکِ تسمیہ نسیانن بدرجہ اولا حلال ہے جیسا کہ ہناف اور شوافِ دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے تو اس صورت میں عام کے تحت ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا اور کتاب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا گویا آیت میں ممانت ہی نہیں مطلب یہ ہو جائے گا کہ پھر آیت میں تو کوئی ممانت ہی نہیں جب تطبیق ممکن نہیں تو قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابل خبرِ واحد اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا کیونکہ عام غیر مخصوص الباد قطعی ہوتا ہے جبکہ خبرِ واحد ذنی ہوتی ہے اور ترجیح ذنی کے مقابلے میں قطعی کو ہوتی ہے لہٰذا امام شافعی کی بیان کردہ جو احادیث ہیں کتاب اللہ کے مقابلے میں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام شافعی کی بیان کردہ احادیث ضائف ہیں اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترک تسمیہ امدن کی صورت میں جانور کا کھانا حرام ہے امید ہے آپ سبق سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافعہ حطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ